ترم محمد انی صاحب کیلی فونیا یو ایسے السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈوٹ نے پریاد پرمایا آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ یہاں امریکہ میں خواتین جماعت میں شامل ہوتی یہ کہاں تب درست ہے اگرچہ خواتین کی نماز کا الہیدہ انتظام میں نے سنا ہے کہ جماعت میں امام کے محرم شامل ہوں یہ حصل میں غیر محرم ہے غیر محرم شامل ہوں تو نماز ہو جائے گی ورنہ نماز فاسد ہوگی دیکھئے آپ نے اصل میں اس کا مقوم غلط سمجھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ امریکہ میں خواتین نماز میں شامل ہو جاتی ہیں اور میں نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کافی امریکہ گھومنے کا مجھے وطفاق ہوا کہ سینٹر میں خواتین کا انتظام الگ کر دیا جاتا خواتین اگر مردوں سے الگ ہو کر کے نماز پڑھیں تو ان کی نماز ہو جائے مثلاً اگر وہ عید کی نماز پڑھیں تو عید ادا ہو جائے یہ جمعے کی نماز پڑھیں تو جمعے کی ادا ہو جائے یہ ترابی پڑھیں تو ترابی ادا ہو جائے پنج وقت اگر وہ نماز پڑھیں تو نماز بھی ادا ہو جائے احادیث وقدسہ میں خواتین کا مزید میں آنے کا ثبوت بھی ملتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں خواتین کے آنے کو اس لئے منع کر دیا کہ اس سے مردوں میں فتنہ ہوگا فتنے کے خوف سے منع کر دیا خرچن کے ان کا مزید میں آنا ناجائز لیکن اگر خواتین آئیں اور وہ نماز پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کی نماز ہو جائے آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جماعت میں امام کے محرم اگر شامل ہو تو نماز ہو جائے گی ورنہ نماز فاصل ہو جائے گی اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نماز باجمات میں اگر کوئی خاتون آ جائے وہ اگر نماز پڑھے تو ایک خاتون اگر نماز میں شامل ہو جائے اور نماز باجمات ہو تو اس خاتون کے دائیں بائیں دونوں آدمیوں کی نماز فاصل ہو جائے گی اور اسی طرح جو شخص اس کے پیچھے ہے اس کی بھی نماز فاصل ہو جائے گی اور اس شخص کے پیچھے چاہے ایک ہزار آدمی کی لائیں ہو متصل بالکل اس کے عقب میں ان سب کی نماز فاصل ہو جائے گی اس لئے خواتین کو مردوں کے ساتھ کھڑا رہنا منع ہے وہ الگ اپنی جگہ متعین کر کے وہاں نماز کو باجمات پڑھ لیں تو خواتین کی بھی ہو جائے گی اور مردوں کی بھی ہو جائے گی ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جس امام کے پیچھے خواتین نماز پڑھتی ہیں تو امام کے بھی علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ خواتین کی امامت کر رہا ہے